آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جرد کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ سمیہ کچھ ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ کیا آگے کیونکہ ان کی رنیتی ہے اور کیا وہ سوچتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا رگویر سنگا رگویر جی آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں ابھی ساٹھ سے زیادہ جو ہیں کسان وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن جو سرکار ہے وہ ٹسے مس نہیں ہو رہی ہے کیا رنیتی ہے آگے کیا کریں گے آپ لوگ رنیتی ہماری بھی یہی ہے ٹسے مس ہم بھی نہیں ہوئیں گے چھبی جنوری اس کو ہم منان نہیں دیں گے ساٹھ سے زیادہ مرزیں کوئی نہیں ہو اور چاہے ہم داس ہزار بھی مرزیں ہم باپ سے نہیں ہوئیں گے کیونکہ آج جو ہے وہ ریلی نکالی گئی تھی تو ریلی جب نکلی ہے لیکن ریلی کے بعد بھی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریلر تھا ابھی چھبی جنوری کو ہم اس کی پوری فلم دکھائیں گے تو کیا کہیں گے آپ کیا نام ہے آپ کا کشمیر سنگ کشمیر جی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جو یہ ریلی نکالی گئی ہے نا یہ تیک ٹیل دریا ساڑا کیونکہ جو سنگو بارڈر دے اتھے ٹریکٹر ساڑے آیا انہ چو صرف کوئی داسوی پنجار ٹریکٹر گئے ان کے سب ٹریکٹر نوے آئے نے جنہ نے نکالی ریلی کوئی آرہ دیت دا چیامبر سارتوں گرداس پورتوں خریانے تو فروش پورتوں جتوں جتوں میں یہ نوے ٹریکٹر سارے آئے نے کیونکہ انہا جو بہت جوش ہے جو بھی چھبیس جنوری ہے نا وہ تینہ تگڑا تماکہ کرانگے کہ انہوں سورت آجے گی پی ایک کسان دولن کس طرح دا چادرے آیا چھبیس جنوری انہوں منان نہیں دیں گے تو سیدھا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ چھبیس جنوری نہیں منان دیں گے کیونکہ اگر سرکار ہمارے اوپر دھیان نہیں دے گی تو ہم کسی طرح کا کوئی بھی ٹرس سے مس نہیں ہوں گے ساٹھ لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں آنے والے ٹائم میں جتنے بھی شہید ہو لیکن ہم یہاں سے نہیں آٹیں گے سو ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں کیا نام ہے سر آپ کا کیا نام ہے آپ کا میرا نام پرنس ہے پرنس جی آپ یوتھ ہیں کیا ایج ہے آپ کی میری ایج 30 ہے جی 30 ایرز کی آپ ہیں سوچ جاننا چاہیں اس پروٹسٹ کو لے کے تو کیا گہیں گے آپ سوچ شنگرشن میں ڈٹے ہوئے ہیں اور میں مودی سرکار سے ایک ہران ہران ہوں ایک وجہ سے میری جو کھیتی ہے نا پہلے بھی میں اپنے کھیت میں میں کسان ہوں میں مولی کی کھیتی کرتا ہوں لدھیانہ میں اور میری لوگ ڈاؤن سے پہلے جو مولی تھی نا وہ ساری دلی میں آتی تھی میں قنون سے ہران ہوں بولتے ہیں کہ کسان جہاں چاہے اپنی فصل بیج سکتا ہے اجادی دے دی ہمیں اجادی پہلے بھی تھی میری پہلے بھی جو مولی کی کھیتی تھی دلی کے بپاری لے کے جاتے تھے لدھیانہ سے آکے بڑی آدام میں کوئی چکر نہیں میں اپنی باسمتی بیجتا ہوں میں ہریانے آکے بیجتا تھا مجھے بڑی آدام ملتا تھا مجھے روک ٹوک نہیں تھی کوئی ابھی جو سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو پہلے تھا وہی کسان کے پاس ہے ہمارا اور آپ کا کسی چیز کو لے کے پیسے کو لے کے تو میں عدالت نہیں جا سکتا ہوں ہم بھی لڑتے ہیں دونوں بھائی لڑتے ایک دوسرے سے تو عدالت جاتے ہیں عدالت ہم کو کوئی حق دیتی ہے کسی چیز کا بھی تو کسان سے ایک چیز کیوں لکھی گی کہ صرف ایس ڈیم ان کا کوئی ڈسٹیبیوٹ ہوگا اور ایس ڈیم تک کسان جا سکتا کہ کسان کے جب پاس حق نہیں ہے عدالت جانے کا کسی مان لو ایک کروڑ کا بپاری کوئی دھوکہ کر گیا کسی کسان کے ساتھ دس کسانوں کا پانچ 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 لاکھ کا فصل خرید لیا بپاری نے تو مان لو کروڑ دو کروڑ کا بپاری دھوکہ کر گیا تو کسان عدالت نہیں جا سکتا کیونکہ دیکھئے جو قانون ہے وہ سنسط سے پارت ہوتا ہے یا بدلاو جو بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس بار ستر تو لگ نہیں رہا ہے ونٹرز کا سردیوں کا سطر نہیں لگ رہا ہے کیونکہ سرکار کہہ رہی ہے جو کورونا ہے اس کے چلتے ہم سطر نہیں لگائیں گے جب سطر جب سطر نہیں لگے گا جب سطر نہیں لگے گا تو پاجی سے جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سرونٹ سنگھ جی سرونٹ جی جب سطر نہیں لگے گا پارلیمنٹ میں تو قانون نہ تو واپس ہوگا نہ پھر بدلا جائے گا کیا کریں گے جب سرکار قانون بنانا ہے اس تیم میں بتھا سکتی ہے آپ کیوں نہیں بتھا سکتی ہے جب ریلیاں کرنی ہے تو جو مرد بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے پانچ سو سا سو بندہ کٹھا کرنے میں کتنا کی مشکل ہے پانچ سو چالیس آدمی کرنا کتنا کی مشکل ہے وہ آج بلا سکتی ہے لیکن ہمارے کو پریشان کرنا ہے یہ لوگ دیکھو کتنے پریشان کیا کر رہے ہیں جو اتنا آدمی ہیں ان کو کوئی کرونا نہیں ہو رہا ایک کسی کا بیٹا نہیں ہے ایک کسی کا باپ نہیں ہے کون نہیں ادھر وہی چیز جانا چاہ رہے ہیں لوگ جو ہیں بڑے ڈالیما میں ہیں کہ ساٹھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ مر چکے ہیں اس کے بعد بھی جو سرکار ہے وہ سن بیٹھی ہے وہ رام ناسوی بیٹھی ہو یہ سرکار جل کی جندگی جا رہی ہے اس کی بچے کے پوچھو کہ اس کا باپ کہاں سے ملے گا سرکار تو بیٹھی ہے نا جو انسان دنیا سے چلے جاتا ہے اس کے پروار کا بہت مشکل ہو جاتا ہے پروار چلانا پیسہ بھی دو چار لاکھ دا سے مل جائے گا لیکن پروار چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو جتھے ہیں کئی کئی جگہوں پہ روکے ہوئے ہیں ابھی وہ دلی کوچ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو وہی پہ روکا ہوا ہے جرور کوچ کریں گے آج نہیں تو کال کال نہیں تو پرسوں جرور کریں گے نہیں ہے تو ہم لوگ جا کے لے کے آئیں گے ان کو سرکار کو سرکار کو یہ ڈر ہے ان کو ڈر ستا رہا ہے کہ سب ایک ساتھ نہ ہو جائے اس سرکار کو ڈر ستا رہا ہے ہمارا کہ ایک ساتھ نہیں لوگ ہو جائے لیکن آج نہیں تو کال نکال نہیں تو پرسوں ہم ایک ساتھ ہی رہیں گے کٹھے ادھر ہی آ جائیں گے جو بھی لوگ ادھر فسے ہوئے نا ایک ساتھ ہو جائیں گے جیسے کی رنیتی کہا گیا ہے کہ ابھی ٹرولی کی ریلی نکلی تھی اس کے بعد چھبیس طریق کو پورا ہم فلم دکھائیں گے سب بھی طریق کو پورے دلی میں ہمارے ٹرالی ٹریکٹر رہیں گے یہاں سے جو آپ کو روکا ہوا ہے سنگھو وارٹر پہ وہاں سے ہمارے کو کوئی روک نہیں سکتا ہم خود رکھیں ہم خود رکھیں ہمارے کو کسی نے روکا نہیں ہوا ہم خود رکھیں ہم دیکھ رہے ہم سب بھی طریق کو ہم لوگ خود جائیں گے تو سرکار کی طرف سے یا دلی سرکاری کے اندر سرکار کی طرف سے کچھ لوگ آئیں جنہوں نے آپ سے بات کری جب آپ لوگوں نے کہا آج یہ کہ ہم نے آج ٹریلر دیا ہے چھبیس تاری کو ہم جو ہیں وہ دلی کچھ کریں گے اندر کوئی نہیں آیا اب سب بھی تک تھوڑی دور ہے آنے تو سب لوگ آئے گے تھوڑا سماں دیکھو سب لوگ آئے گے کہیں یہ ہنسک میں تو تبدیل نہیں ہو جائے نہیں ایک کچھ نہیں ہوگا ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا سرکار کچھ چرنا چاہیے اس کی مرگی ہم تو سانتی مہی ہے آپ کو کوئی دکھائی دیا کوئی غلط ہے کوئی بھی دیکھو ادھر کوئی غلط ہے کیونکہ پہلے بھی پہلے بھی تو دیکھا ہے ہم نے وارٹر کینن بھی چلے ہیں کسانوں کے اوپر اور بل پریوگ بھی ہوا ہے لیکن اب اگر ایسی کوئی کنڈیشن سیچوشن ہوتی ہے تو ان کی مرجی لیکن ہمارا کوئی انسان ادھر سے جتنے بھی کسان آیا کوئی کچھ نہیں کرے گا ہم تو حق مانگتے ہیں ہمارا صرف بیل واپس لے لو ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہم چلے جائیں گے جی جی یہ صدار جی جدنے لوگ سب کڑیاں مانوں ڈنگ جائیں گے وہاں جا کے پریٹ دیکھیں گے اپنے جمیدان کی پریٹ کٹیں گے نہیں نکڑے دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کسان یہاں موجود ہیں اور آج جو ٹریلر ایک دیا تھا ٹرولی کی ریلیز نکال کے ابھی کسانوں کا کہنا ہے کہ چھبیس تاریخ کو پوری فلم دکھائیں گے چھبیس تاریخ کو جو لال دلی کی طرف کوچ کریں گے اور جو پریٹ ہے وہ نہیں نکلنے دیں گے وہ پریٹ اپنی نکالیں گے یہاں سے اور سرکار کو بات دے کریں گے ان کی جو شرطیں ہیں ان کو ماننے میں سو کیا رہے گا اب یہ چھبیس تاریخ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کی سرکار کی پرتقریہ رہے گی اور کسانوں کی کس طرح سے پرتقریہ رہے گی سو ویٹ ان ووچ اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکال